بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیور ٹیسٹ اینڈ ٹور کے ساتھ میں ہوں ساؤس صادق آج ہم بنائیں گے سوجی کی پینیاں کیونکہ یہاں ہمارے بہت زیادہ سردی ہے اس لیے یہ جو ہے نا ہر گھر میں بنائی جاتی ہیں اور غزائیت سے بھرپور ہوتی ہیں بچے بوڑے بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو اس میں چلے ہم بناتے ہیں سوجی کی پینیاں بنانے کے لیے جن جن چیزوں کے ہمیں ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے ایک کلو ہم نے سوجی لی ہے آدھا کلو شکر لی ہے ایک پو دیسی گی لی ہے اور اس میں ڈرائی فروٹ ہیں بادام ہے میوہ ہے اور گری ہے اخروٹ ہے اور موپھلی ہے گری ہم نے دو طرق لی ہے ایک کار لیا اور ایک کرش کر لی ہے اس میں ڈرائی فروٹ آپ اپنی مرضی سے بھی ڈال سکتے ہیں ہم نے کڑائی رکھ لیا اور کڑائی جو ہے انگرم ہو چکی ہے تو اس میں ہم سوجی ڈالیں گے سوجی کو جانا آسا آسا بھونا شروع کر دیں گے اور سوجی کو اس وقت تک ہم بھونایں گے جب تک یہ اپنا کلو تبدیل نہ کر دیں گے جتنا اس کو ہم آسا تک پلائم پہ بھونایں گے اس کا کلر اچھا ہے سوجی ہم نے آسا ایسا لانا شروع کر دیں گے اور اس کو مسلسل ہم نے لانا ہے اتاکہ یہ جل نہ جائے سوجی بھونٹے جائیں اور یہ سلسل آہستہ آہستہ لاتے رہیں اس میں بلکل تیار ہے اس میں سے غریب کیا سی خشبو آ رہی ہے تو اب ہم اس کو انادھا بھٹا میں نکال لیں گے چولہ ہم بند کر دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحی بڑی پیاری سی دیمی دیمی سی خشبو آ رہی ہے اس میں سب سے پہلے ہم اس میں گھل ڈالیں گے جو ہم نے ایک پاک دیسی گھی لیا تھا ہمارا گی جو ہے گرم ہونا شروع ہو چکا ہے یہ سردیوں کی سوگات ہے اور گرمیں استعمال کی جاتی ہے اور بڑا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارا شان کو بیٹھتے ہیں گرمیں چاہے کے ساتھ اس دن تو مزہ دبالا ہو جاتا ہے جب بارش ہوتی ہے گی جو ہے گی ملٹ ہونا شروع ہو چکا ہے اس میں ابھی ہم شکر ڈال لیں گے بسم اللہ بسم اللہ ملٹ ہونا شروع ہو جائے گی بسم اللہ بسم اللہ ملٹ ہونا شروع ہو جائے اس میں جو گٹلیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں کیونکہ یہ جو صحیح میلٹ ہوگی تو اس کو جو ہے نا جنمع میں آسانی ہوگی ہماری جو پینیاں بنے گی وہ بڑی تیاری سی بنے گی آپ اس میں گڑ بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس اس وقت شکر بھی تو یہ ذرا ایزیل ہی بن جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے نا شکر جو ہے نا اپنا کلر چینج کر رہی ہے ملڈ ہونے کے بعد شکر کا آسطہ آسطہ کیونکہ گھی جو ہے نا اوپر آرہا ہے یہ نشانی ہے کہ جو ہے نا شکر نے اپنا چینج کر لیا ہے گھی میں بن چکی ہے شکر بھی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں آپ اس میں گھٹلیاں جو ہے نا بہت کام رہ گئی ہیں اور جو ہے نا گھی اوپر آنا شروع ہو چکا ہے چاشنی جو ہے نا یہ بڑی زبدہ استیار ہوئی ہے اب گھی جو ہے نا لادہ ہو رہا ہے بلکل ہماری شکر بلکل تیار ہے اس میں گھی میں ہماری جو ہے یہ شکر کی چاشنی بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو ابھی جو ہے نا مچولے کا جو ہے نا بندہ نہیں تو اس میں سب سے پہلے جو ہم نے جو سوجی بھونی تھی وہ اس میں جو ہے نا اس کے ہم نے جو ڈرائی فروٹ لیے تھے وہ بھی ڈال دیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو ہلاتے جائیں کیونکہ یہ جو ہے نا بھگیاں جب یہ بلکل مکس ہو جائے جب یہ چاشنی اور جو انگریجے رامنے ڈالیں تو یہ بلکل مکس ہو جائیں گے آتھ اس میں لگائیں کہ گرم ہے تو چمچے کے ساتھ اس کو لاتے جائیں مکس کرتے جائیں اور ابھی یہ بلکل ہمارا جو پینیوں کا سامان ہے بلکل تیار ہو چکا ہے اور باقی گروانوں کو بھی بنا لیں تاکہ یہ تھنڈا ہونے سے پہلے پہلے بن جائے بنا رہے ہیں لیکن ہے کافی گرم یہ ہے آج جار رہے ہیں کیونکہ یہ تھنڈی ہو جاتا بھی مسئلہ ہے یہ پینیاں بنتی نہیں ہیں یہ بہت گرم ہے جو پینی کے مسئلہ ہے یہ آستہ آستہ دبائیں اور زور زور سے بھی تاکہ یہ بننے میں کیونکہ گرم ہے ٹوٹنے کا زیادہ خطشہ ہوتا ہے تو یہ ہماری پینیاں تیار ہو چکی ہیں جی ناظرین ہماری پینیاں یہ تیار کر لی ہیں اور باقی جو پینیاں وہ گھر والے بنا رہے ہیں بڑی مشکل سے بنتی ہیں اور یہ جھڑتی ہیں کیونکہ یہ بہت ہی نرب ہوتی ہیں چوبیس گھنڈے کے بعد یہ اپنی آس اللہ شاہد میں آجاتی ہیں سخت ہو جاتی ہیں تو ابھی ہم یہ چیک کریں گے پینی بسم اللہ الرحمنہ بہت ہی ہستہ بنی ہے اور پیاری بنی ہے آپ بھی گھر میں بنائیں چیک کریں اور ہمارا چینل سبکرائب کریں شیئر کریں اور بیل کے بٹن کو پلیز دبانا مت بولیے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا خود بنائیں اور کمنٹ کر کے بتائیں کیسی بنیں شکریہ اللہ حافظ